اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آج کو ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جہاں جہاں یہ تکاریر ہوئی ہیں یہ ذرا جلدی سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا میجر گارو واریا میجر گارو واریا جو کہ انڈین آرمی کے ریٹائر میجر ہے اور ڈیفنس آنیلسٹ ہے اور بہت بڑا کرٹک ہے یہ پاکستان کا میجر گارو واریا نے پاکستان کے اندر مذہبی انتحاب پسندی کو ایکسپلائٹ کرنے کا کیا طریقہ کار بتایا تھا تجویز دیتی اس نے آج آپ دیکھیں پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا یا نہیں ہو رہا سنے میجر گارو واریا یہ مولوی بلکل ہمارے ایجنٹ بن سکتے ہیں پاکستان میں اور کیسے بنیں گے یہ جو آدمی اپنے کو خدا کا بندہ مانتا ہے جو خدا کی کتاب پڑھانے کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر ایسی غلط حرکتیں کرتا ہے اس کا مطلب نہ تو خدا کا بندہ ہے نہ اس کا اس کتاب سے میں قرآن شریف کی بات کر رہا ہوں نہ اس کتاب سے اس کی کوئی لائلٹی ہے کوئی وفداری ہے وہ ایک سیلفش آدمی ہے کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ ایسی زلیل نکرتیں کر رہا ہے تو یہ لوگ ہمارے ایجنٹ بنیں گے کیسے بنیں گے سمپل سی بات ہے چار پانچ کروڑ روپے کا بجٹ ہے ایک مولوی کو بولا کہ بھائی دیکھو تمہاری تنکہ کی ان کو کوئی پانچ سیزار روپے ملتے ہیں زیادہ پیسے ملتے نہیں ہیں ان سے بھلنا دیکھو مولوی سب ایسیووی آپ کو دیں گے ایپل کا موبائل فون آپ کے پاس ہوگا مکان آپ کو دیں گے ٹھیک ہے سوشل میڈیا ٹیم آپ کی بیٹھے گی دوبائی میں رائٹ اور ہر مہنے آپ کو دو لاکھ روپے فکس آپ کے دوبائی سے آتے رہیں گے آپ کے پاس یا مورشس سے کیمن آئیلینڈ سے کہیں سے دو دو لاکھ روپے ہر مہنے آپ کے پاس تنخواہ آپ کی آتی رہے گی اور آپ کی ہر چیز کا آپ کے پریوار کا خاندان کا سب کچھ we will take care of everything آپ بریلوی ہیں آپ کا کام ہے ہر ہفتے ایک ویڈیو نکالنا جس میں آپ دیوبندیوں کو گالی دیں گے دیوبندیوں کو گالی کیسے اس طریقے سے کہ آپ بولیں گے وہ غیر اسلامی ہیں آپ کا یہی کام ہے ایسے آپ پندرہ بیس مولوی ایک ساتھ آپ بریلوی کھٹا کریے پاکستان کے الگ الگ جگہ انفرک پاکستان کی میں تو کہہ رہا ہوں ہر ایک ڈسٹرک میں ایسا ایک مولوی ہونا چاہیے جو کہ بریلوی ہو آپ اس کو پیسہ دیجئے ایک سوشل میڈیا کی ٹیم جو اس کو اچھی طریقے سے ایرت کرے اور ریلیجز ٹیکٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کیونکہ یہی پاکستانی کرتے آئے ہیں جبکہ قرآن شریف یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کون ہے سننی کون ہے یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کون ہے دیوبندی کون ہے اہل حدیث کون ہے سیونر کون ہے ٹولور کون ہے یہ کچھ نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے کہ تم مومن ہو یہ ہے جی ایکسپلائٹ کرنے کا پوٹینشل پاکستان کے اندر دیکھیں پوری دنیا میں انسانی تاریخ گواہ ہے مسلمانوں کی تاریخ نہیں کر رہا انسانی تاریخ گواہ ہے کہ مذہب سب سے حساس اور جذباتی معاملہ ہوتا ہے یہ قومیت سے بھی زیادہ لسانیت سے بھی زیادہ علاقائیت سے بھی زیادہ ایون ذات پات سے بھی زیادہ ذات برادری سے بھی زیادہ حساس معاملہ مذہب ہوتا ہے اور یہ صرف اسلام یا مسلمانوں میں نہیں ہے یہ عیسائیوں میں بھی ہوا ہے یہ یہودیوں میں بھی ہوا ہے یہ باقی مذاہب میں بھی ہوا ہے باقی مذاہب بھی ایک دوسرے کے خلاف استبال ہوتے رہے ہیں ان کے اندر بھی شدت پسندی اور انتہا پسندی آئی ہے عیسائیوں کی کرسیانٹی کی تو ایک پوری تاریخ ہے یورپ کے اندر انہوں نے مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو کتھ رہا ہے جنگے لڑی ہیں مذہب کے نام پر کئی کئی سال جنگے لڑی ہیں انہوں نے لہٰذا پاکستان میں یہ جو مذہبی انتہا پسندی مذہب کا نام لے کر لوگوں پر کفر کے فتوے لوگوں کو مارنا چالیس پچاس سال پہلے آج ہم اس کا پھل کھا رہے ہیں آج ہم وہ جو بویا گیا تھا آج وہ ہم کاٹ رہے ہیں اور یہ دنیا کو پتا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے پاکستان کو بخلفشار پیدا کرنا ہے تو یہ جو بات میجر گوھر واریاں نہیں کی اس پر کام کر لو اور یہ ہوتا رہا ہے پاکستان یہ جو طالبان یہ جو القاعدہ یہ جو یہاں پہ جو دہشتگردی ہوتی رہی اسلام کے نام پر پاکستان میں سولہ سترہ سال تک اب تو الحمدللہ پچھتے تین چار سال سے امن ہے یہ جو گلے کاٹے گئے یہ جو ای پی ایس پر حملہ ہوا یہ جو ہماری فوج پر پولیس پر حملے ہوئے جو مساجد اور امام بارگاہوں پر حملے ہوئے جو جلوسوں پر اور بارہ ربی اللہ بلد پر حملے یہ کس طرح پر ہوئے ہیں مذہب کے نام پر یہ تو ہو رہا تھا سب کچھ آج جو یہ کچھ ہو رہا ہے توہینی رسالت کے نام پر یہ بھی مذہب کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے سادہ لو عوان کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں پھر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں دنیا ایک طرف ہو جائے پوری دنیا آپ ایک طرف رکھتے ہیں بلکہ پوری کائنات آپ ایک طرف رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک آپ ایک طرف رکھتے ہیں وہ خاک ہمارے آنکھوں کا سرما ہے وہ بھاری ہے اس پوری کائنات کے اوپر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے حضور کی شاہر میں گستاخی ہم تو ان کے قدموں کی خاک کی گستاخی بھی برداشت بھی کر سکتے لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے اس کا رد عمل یہ نہیں ہے جو یہ کچھ لوگ گیا آپ کو نوٹفیکیشن حکومت کا دکھا رہا ہوں جو آج سولہ تحریک کو جاری کیا گیا اور یہ پی ٹی اے کو منسٹری آف انٹیریئر نے پی ٹی اے کو پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایر تھارٹی کو کہا کہ صبح گیارہ بجے سے لے کے تین بجے تک پورے ملک میں ان پانچ پلیٹ فارمز کو بند کیا جائے میں سمجھتا ہوں یہ حکومت نے بہت زبردست کام کیا تھا اگر یہ نہ کرتی حکومت آج آپ دیکھتے کہ کتنے فسادات ہوتے ایک تو آج جمعہ المبارک تھا اور ہمیشہ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ جو اپنا احتجاج کرتی ہیں وہ جمعہ المبارک کے دن کو کیش کرواتی ہیں تاکہ جمعہ کی نماز پہ اجتماع ہوتا ہے زیادہ عام نمازوں کی نسبت اور پھر یہ ماہ رمضان بھی تھا اور ماہ رمضان کا پہلا جمعہ بھی تھا تو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور نماز جمعہ ادا کرے تو نماز جمعہ کے ذریعے سے یہ بڑے بڑے پروٹیسٹ لوگوں کو اشتیال دلا کر اکٹھا کر سکتے تھے حکومت کے خلاف سڑگوں پہ اور ایک اور ہنگامہ کھڑا کر سکتے تھے دوسرا آج انہوں نے اس لیے بھی بند کیا کیونکہ لاہور سمیت کچھ جگہوں پہ جہاں دھرنا جاری تھا اس دھرنے کو کلیر کروانا تھا وہاں انہوں نے آپریشن کرنا تھا حکومت نے اور بائی فورس انہوں نے اس جگہ کو خالی کروانا تھا اور جو وہاں فتنہ پرور لوگ تھے جو شر پھلانا چاہتے تھے ان کو گرفتار کرنا تھا تو یہ اس کا مقصد تھا جو کہ بالکل حکومت نے اس میں بڑی کرٹیسزم بھی ہو رہی ہے کئی مناسب لوگ بھی کرٹیسز کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کرنا چاہیے تھا اب آپ کے سامنے میں انٹرنیشنل میڈیا کی ریپورٹنگ رکھتا ہوں پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا نے اس خبر کو اٹھایا ہے کہ پاکستان میں چار گھنٹے سوشل میڈیا کو بند کر دیا گیا یہ ہے عزت پاکستان کی کروائی جا رہی ہے پہلے انہوں نے تین دن پاکستان کو یہ غمال بنایا رکھا کچھ نہیں انہوں نے پاکستان کی عزت اور پاکستان کا بھر یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کے انکر کس طریقے سے مطلب جو پاکستان کی انٹرنل پرابلم ہے اس کا بلیم میزر گوراواریا کو دے رہے ہیں آپ کو پتہ اگر کی میزر گوراواریا ریٹائر جنرل ہے اور وہ کوئی اتنے بڑے جنرل نہیں تھے چھوٹی سی ایک جتھے کے جنرل تھے اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں آپ نے ان کو سنا ہے تو انہوں نے ایسا بولا تھا کوئی میجر رینک یا بہت بڑی رینکیں نہیں تھے اور بہت سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں اور پاکستان کی مطلب اگر اتنی کمجور انٹرنل ایجنسیز ہیں میزر گوراواریا کی وجہ سے تین چار دن سے پاکستان میں جو حالات ہیں مطلب آپ situation is like a civil war آپ دیکھیں گے کہ اتنی خطرناک situation ہے پاکستان میں کہ وہاں لاہور تو پوری طرح سے بند ہو گیا ہے اور اب situation اور بھی خراب آنے والی ہے کیونکہ اب یہ ماملہ بہت لمبا کھچنے والا ہے تو پاکستان کے اینکر میجر گوراواریا کو بلیم کر رہا ہے میجر گوراواریا ایک ٹی وی پرسنال ٹی ٹی وی اینکر بھی ہے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹی آر پی اور بغیرہ کیلئے یہ چیزیں بولنے پڑتی ہیں تو انہوں نے بول دیا کہ پاکستان میں اتنے سارے فکریں ہیں پاکستان میں دیو بندی سیاہ سننی اور جماعتی تبلی کی بہت سارے فتنے ہیں تو یہ ان کا سب کا الگ الگ رول رہتا ہے تو انہوں نے اسی پرانی بات کو کوٹ کرتے ہوئے میجر گوراواریا کو بلیم کر رہے ہیں حالانکہ میجر گوراواریا بھی ڈیڑھ سانے ٹی ٹی وی پر میجر گوراواریا یہی ویڈیو پوسٹ کر کے انجوائے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی مطلب جو ہنسا کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ میجر گوراواریا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو میجر گوراواریا انجوائے کر رہے ہیں حالانکہ دوستو پاکستان میں situation بہت زیادہ خراب ہو چکے آپ کو بتا دیں یہ جو سب ہنسا ہو رہی ہے یہ فرانس کے گنش ہو رہی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے تحریک لبیق پارٹی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ فرانس کے جو مطلب انہوں نے پردرشن چالو کر دیا پردرشن شروع کر دیا اس کے بعد پردرشن ہابی ہو گئے مطلب پردرشن کاریوں نے ہاؤسپٹل میں ایمبولینس میں توڑ فورڈ شروع کر دی پورا پاکستان بند اب کیا ہوا یہاں سے آرمی استعمال کر لی گئی اب تین چار ہزار لوگ ابھی تک تو مارے جا چکے ہیں میڈیا بلیک آؤٹ پوری طرح سے ہے situation بہت خراب ہے پاکستان میں اور ابھی لگ رہا ہے کہ اب لوگ گلی گلی سے نکلیں گے کیونکہ اس بار پاکستان آرمی روجہ دار لوگوں کو مارا ہے مطلب جو روجہ رکھے ہوئے تھے قرآن پڑھ رہے تھے روڈ پر بیٹھ کر ان کو ان کی اوپر گاڑیاں چڑھائیں اور گولیاں چلائیں ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت خراب situation ہے پاکستان میں یہ بہت مس مینج کیا امران خان نے اور امران خان کو کرنا چاہیے فرانس کے سفیر کو باہر جب تم نے بادہ کیا ہے بھائی تم کیوں ٹینسل لے رہے ہو ایکنومی کی کیوں تمہیں کیا دکت ہے یہ تو اسلام کا معاملہ ہے جب کہتے ہو کہ اسلام کی آنگے ہماری جان بھی کروان تو پھر کرو سفیر کو باہر کرو دنیا کو میسج جائے گا جب کہتے ہو پاکستان اسلام کی بیکبون ہے پھر امیر گریب اور ایکنومی کی ٹینسل نہیں کرنا چاہیے آپ کو باہر کرنا چاہیے پاکستان کی اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ اس سے ایکنومک لاؤس ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا بھائی کرونا کرکی عرب دیس ان کو کیا دیکھنا تم اپنا دیکھو بھاڑ میں گیا ہے وہ باقی لوگ تمہارا ایکنومک لاؤس ہوگا لیکن تم دنیا کو میسج تو دے ہو کہ ہمیں ایک ایسے ملک ہیں جو ہم نے ایسا کڑا ایکشن لیا تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم definitely پاکستانی میڈیا کا فرسٹیشن اتنا خراب ہے جبکہ یہ پورا انٹرنل ایشو ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب پر ایک ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ بوکس پر اپنے سوچاؤں جدور دیجئے